عارف کی دو رکعات حسن العزیز کتاب موجود ہے حقیق الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے حاجی امداللہ صاحب فرمائے کرتے تھے کہ عارف اللہ سے معرفت حاصل کر لو پھر تمہاری دو رکعات ایک لاکھ رکعات سے افضل ہو گی آج محنتیں تو بہت کر رہے ہو مگر محنت میں جان آ جائے روحانیت آ جائے اس کی فکر نہیں کرتے گی اللہ واقعہ پاس جاتے ہوئے شرماتے ہیں کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کون تم سے کہتا ہے تم مرید ہو جاؤ مرید کس نے کہا ہے فرض ہے اسلاح نہ فرض ہے آپ زندگی بھر مرید نہ ہو مولانا عبد الرحمان صاحب کیمبل پوری زندگی بھر مرید نہیں ہوئی تھے مگر حقیق الامت تھانگی سے اسلاح کر آیا بہت دستہ مظاہر اکنلوں میں حضرت نے ان کو خلافت بھی دی کہنے لگے حضرت میں تو آپ کا مرید نہیں ہوں فرض کام کر لیا اسلاح کرا لی آپ مطلعہ سنت بھی بات میں ہم پوری کر دیتے ہیں آج کر لوگ کہتے ہیں صاحب جب تک مرید نہ ہو کام نہیں بنے گا یہ ایسا پیر بھی گنڑا ہے جو مرید ہونے وہ فرض خرار دیتے ہیں وظیفہ بھی نہیں بتاتے جالی پیر کہتے ہیں پہلے سلسلے میں داخل ہو پھر ہم اللہ اللہ بتائیں گے یہ لحظر سے ہے اس پر خوشبابندی آئیت کرتے ہیں جائز نہیں یہاں سکتا جو اللہ کا نام پوچھ ہے اس کو بتا دو اسلاح و تربیت اصل چیز کے رہے آپ بتاؤ ڈاکٹر سے جب علاج کرتے ہو تو کیا ڈاکٹر کے ہاتھ پر مرید ہوتے ہیں پہلے ڈاکٹر کے ہاتھ پر کہتے ہیں کہ میں داخل ہوتا ہوں آپ کے سلسلے میں بس یہی معاملہ معالیجین روحانی کا ہے ان کے پاس آنا جانا رکھو ہے ایک فرق ہے کہ ڈاکٹر کے ہاں وہ دوا دے دے گا انجکشن لگا دے گا لیکن اس کی شعبت میں رہنے سے اگر وہ بدپرہیز ہے تو آپ بھی بدپرہیز ہو جائیں گے اگر ڈاکٹر کو پیچش ہے وہ پھر بھی وہ کباب اڑا رہا ہے تو آپ گئیں گے میرا تو ڈاکٹر بھی بدپرہیز ہے لہذا ہم بھی کھائیں گے اللہ والوں کے پاس ایک اور چیز ہے یہ روحانی معالیجین کہ ان کے پاس سینے میں ایک دل ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ کے محبت کے جواہرات ہوتے ہیں وہ صحبت سے آہستہ آہستہ تمہارے دلوں میں اتر جائے گی باتیں یہ ایک خاص سیر ہے کشیز نے حجام سے پوچھا کہ بھائی ہمارے سر پر کتنے بال ہیں تو اس نے حجام نے کہا کہ حضور یہ بال گننی کی ضرورت نہیں میں پوچھنے کے لئے ہوتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے سوال آتی ہے اس نے اس طرح سے مون کر کے رہ دیا کہ یہ ہے بال اب گنیئے آپ میرے پاس سلسط نہیں جب تک میں دوسرا اپنا آسامی تلاش کنوں گا میں آپ کا بال گنوں گا تو میرا تو بہت مقصان ہو جائے گا تو میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے کچھ دن رہ کے دیکھو بھی کیا ملتا ہے پھر دیکھو کیسے کیسے مشتر کیسے کیسے علماء کی انمت کے خانقاؤں سے کیسے بڑے بڑے بنے شخصیتیں بنے کچھ دن یہ مت سوچو کی ہی میں بردتخ کانڈا ہوں یہ تو مروی ہے پیر جو ہے ارے اس کی پروں سے گرم ہو کر تو بھی جان آ جائے گی بعد میں تمہیں اتنا ہی شکریہ آدھا کرنا کہ آپ کے پروں کا شکریہ آیا ہے چاہے آئے اگرچہ وہ افضل ہوگا اب کیونکہ ملتا ہے کہ مروی سے بردتخ افضل ہے کیونکہ بردتخ تیر سکتی ہے پانی میں مروی پیر جو ہے تیر نہیں چکتی لیکن مروی کے پروں میں بردتخ کانڈا رکھ دو کچھ دنوں کے بعد کونسا بچہ نکلے گا بھائی مروی کا یا بردتخ کا بتاؤ مولانا فضل اقراب بردتخ کانڈا مروی کے پروں میں رکھا گیا بتاؤ کونسا بچہ نکلے گا مروی کا یا بردتخ کا بردتخ کا نکلے گا نا بردتخ افضل ہے یا مروی افضل ہے بردتخ افضل ہے کیونکہ پانی میں تیر سکتا ہے مروی نہیں تیز کس ہوگی مگر بردتخ کا انڈا سے جو بردتخ نکلی بردتخ کے انڈے سے بردتخ جو پیدا ہوا ساری زندگی وہ کہے کہے گی اے میری مروی پیر تیرا شکریہ کہ تیرے پروں کے گرمی سے حیات ملی ورنہ بے جان تھے مردتھے لہذا دوستو پیر کا بس اتنا ہی گرمی لے کر جانا حالو اگر آپ شاہین ہیں ہما ہیں شاہباز ہیں بعض شاہین ہیں تو جس مقام پر اللہ تعالی نے آپ کی روح کو مقام دینا ہے حاج انداد اللہ سے مجدد پیدا ہوا لیکن حاج انداد اللہ سے مجدد کے مقام سے حضر کا مقام کیا تھا سوچ لو آج وقت میں بہت سے مولانا رومی شمشدین تبریجی کو کوئی جانتا ہے ان کے پروں کی گرمی سے مولانا رومی پیدا ہوئے آج تاری دنیا نے مسلمی بھی بھیلے بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کے پیر کو شمشدین تبریجی کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا مولانا رومی سے ان کے پیر کو پہچانا گیا کہ ضرور کوئی ہوں گے جب تو مولانا رومی ان سے ہوئے اس لئے دوستو یہ مسلم جھو کہ ہم اپنے کو گرا رہیں نہیں جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں اللہ کی محبت شکھنے کے لئے جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی برہا رہے ہیں اللہ والوں کی شروعت میں دیکھو ایسا بھی جو ہوتا ہے بیٹا جو ہے اببا چپناسی ہے بیٹا گمشنر ہو گیا ہوا کی نہیں ہوا لہذا اللہ کو جو درجہ آپ کو ملنا ہے وہی ملے گا مگر ملے گا اسی سے پیر سے راستہ وہی ہے واسطہ وہی ہے راستہ وہی ہے واسطہ وہی ہے حکومت فرماتے ہیں عادت اللہ یہی ہے جس کو جو کچھ ملا آئے اللہ والوں کی صحبت سے ملا جس کو جو ملا صحبت سے ملا حیات صحبت سے آئی دیشی عام کو لاکھوں تقریر سنا دو لنگلے عام کی مگر لنگلہ عام نہیں بنے گا جب تک بیون لنگلے عام کی نہ ملے گی کلیاں چاہے کتنے ہی ہوں نسی میں شہر نہیں خوشبو نہیں تھیلے گی بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق